علم کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں معلوم کتنا ہے اس کے ذریعے معلومات حاصل کرتے چلے گئے تو پہلے تو اسے دیکھیں کہ کتنی ہیں معلومات ابھی تک جس پہ یہ ہے کہ یہ انسان تو خلاوں میں اور پھر مریخ اور مریخ سے آگے کہکشاؤں سے آگے کی معلومات حاصل کرتا چلا جا رہا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے اب تو ریموٹ کنٹرول سے دنیا کا نظام چلانے کی باتیں چل رہی ہیں بڑی ترقی کر لی قرآن میں دو باتیں کہیں آفاق اور انفس کائنات اور تمہارے اپنے اندر کہا ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے سنوریم آیاتنا ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات فیل آفاق وفی انفسیم یونیورس میں بھی اور کائنات میں بھی اور خود ان کے اپنے اندر بھی اب یہ دو الفاظ ہیں باہر کیا ہے ہمارے اپنے اندر کیا ہے اس کی کچھ مثالیں میں رکھتا ہوں گے ان کو کتنا والوں میں یہ کتنا جانتے ہیں کہ باہر کیا ہے یہ سائنس دا کتنا ابھی تک کتن کا علم کہاں تک پہنچا قرآن ایک بات اور کہتا ہے کہ یہ اتنی سی بات تو سمجھ لیں ہر علم والے کے اوپر وہ جو سب سے بڑا ہے اب ہاتھ سب نے مان لیا ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے اور پھر سب سے بڑا علم والا ہے جب آخری کوئی نکل آئے سب سے بڑا اس کے اوپر علم والا ہے جو سارے علم رکھتا ہے یہ اتنا سا اصول مان لیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک اور کا علم آ جاتا ہے وہ چاہے نیوٹن اور آئسٹائن اور بات کو آنے والے سٹوڈنٹس طلبہ وہ اس سے آگے کا علم لے آتے ہیں ان کے پرنسپس کو موڈیفائی کر دیتے ہیں ترمیم کر دیتے ہیں ان کے اصولوں میں تو کسی کا علم فائنل نہیں ہو رہا یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو انسان جو بھی سب سے زیادہ جسے کہہ رہے ہیں اس سے اوپر بھی ایک علم والا ہے اس اصول کو سمجھ لیں تو پھر بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا خود سمجھنا ضروری ہے مانیں گے نہیں جب تک خود نہیں سمجھ لیں گے تو بہت حد تک یہ اصول بڑا اچھا ہے کہ سمجھ کر مانیں گے لیکن اس کا غلو نہیں ہو اس کی زیادتی نہیں ہو جائے اس لیے کہ علم کہیں جا کر رکھتا ہے اور نامکمل ہوتا ہے انسان کر رہے گا قیامت تک نامکمل کائنات کے بارے میں جو ان کا علم ہے مثال کے طور پر انہوں نے کہا بگ بینک کا موڈل بنائیں گے وہ جو سب سے پہلا دھماکہ ہوا تھا ارے سب سے پہلا کہاں تھا وہ جو پہلا جو ایکسپلوشن ہوا اور وہاں سے جو سب کو شروع کس چیز میں ہوا بادل جیسا آپ کی زمان میں میں نے بادل کہہ دیا اس میں ہوا تو ایکسپلوشن نیبیولا اس کو کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے آیا تھا ارے بھئی یہ پہل کہاں ہوئی وہ نیبیولا کہاں سے آیا تھا جس میں ایکسپلوشن یہ دھماکہ ہوا تھا جہاں سے سب سارا کائنات اور زمین اور پھر نظام اور زندگی شروع ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلا کہاں ہوا یہ تو وہاں تک پہنچیں اسے سب سے پہلا کہہ رہے ہیں اچھا اس میں ہوا ایک دھماکہ اس میں ایک ایکسپلوشن ہوا وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا بس ہوا تھا کیوں اور کیسے کوئی ریزن اس کے پیچھے نہیں چل رہا اب انہوں نے کہا اس کا موڈل بنائیں گے بگ بینک کا اس سے کائناتیں بن گئی نا ساری اس پہلے دھماکے سے تو اب اس کا موڈل بنائیں گے ایک موڈل بنائیا وہاں سوزر لینڈ میں ایک زمین کے ایک سو پیچھتر میٹر نیچے ڈیڑھ سو سے پہنے دو سو میٹر نیچے ستائیس کلو میٹر لمبا ایک سرکمفرنس کا ایک رنگ بنایا ہیڈران کولائیڈر اس کا نام ہے اس میں دس ہزار سائز نہ لگے سو سے زیادہ ملکوں کے اس کو کھڑا کرنے میں یا اسے بنانے میں اور ان کا بگ بینگ کا موڈل ملا رہے ہیں کائنات جیسے شروع ہوئی تھی سوپر کنڈکٹرز اس میں لگائے کہ اس کے اندر انرجی بیم جو ہیں بہت تیز رفتار کے ساتھ میں لائٹ کی ویلوسٹی سے روشنی کی رفتار سے اس میں داخل کریں گے کہ ہوگا کیا یہ کائنات جب چلی تھی تو پھر اس کے بعد پھر اور چیزیں بننی شروع ہوئی تھی پارٹیکل چھوٹے چھوٹے بنے تھے ایک پارٹیکل بنا کے دکھائیں گے ہم جب یہ ٹکرائیں گے آپس میں تو پھر اس سے اس کے ٹکرانے سے تیز رفتار پر جب ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے سے پھر نئے پارٹیکل وجود میں آتے ہیں یہ ایک تھیوری تھی اب انہوں نے ایک موڈل بنایا اس کا یہ تھیوری پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کا ایک موڈل بنایا یہ وہاں پر جنیوہ کے پاس جو ہے یہ انہوں نے بنائی بڑا انگامہ تھا ختم ہونے جا رہی ہے یہ تو یہ بنا رہے ہیں اس کا جو دھماغہ ہوگا پوری اگر ایسے ہی جیسا وہاں ہوا تھا بگ مینگ میں آئے ان کی اس لیبوریٹری میں ہو گئے تو پوری دنیا کا ناس ہو جائے گا پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دھماغے سے تو اس طرح کی بات ہے عوام میں چل رہی ہے سائنٹس بڑا شخص سے اس میں لگے ہوئے تھے ہزاروں سائنٹس وہاں پر اندار پر شروع کیا بڑے خوشکے ہو گیا شروع ہو گیا وہ چل رہا ہے آج تک بیچ میں مینٹینس کے لیے دو سال رکا گیا اور ایڈوانس کیا گیا اسے آج تک چل رہا ہے لگاتار دنیا کے ہزاروں کمپیوٹر دنیا کے سو سے زیادہ ملکوں کے اندر ان کو ڈیٹا بھیجا جا رہا ہے کہ اس کا تشریعہ کریں اس کے آداد و شمات جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچ رہی ہیں جو کچھ معلومات ہو رہی ہیں شروعات یہ ہوئی تھی اور جس کا سب سے زیادہ نام تھا اس وقت وہ یہ تھی کہ یہ جو اس سے ایک پارٹیکل وجود میں آئے گا ایک ذرہ انرجی ہے اس انرجی سے ایک مادی ذرہ بن جائے گا اور وہ ذرہ جو ہے وہ پارٹیکل وہ اس کا نام رکھا تھا یعنی سائنٹس نے نہیں رکھا تھا وہ تو سائنٹس کا نام تو ایک سائنٹس کے نام کے اوپر تھا لیکن انہوں نے پبلک میں جو پریس میں اور دنیا میں مشہور تھا وہ گارڈ پارٹیکل گارڈ خدا یعنی پہلا ذرہ وجود میں آئے گا پہلا مولیکیول ایک بنے گا اس انرجی سے اور اس سے پھر دوسرے وہ دوسروں کو اور بناتا چلا جائے گا دوسرے اور پارٹیکل بنتے چلے جائیں گے تو اس کا نام جو مشہور پوری دنیا میں ہوئے تھا گارڈ پارٹیکل بنے گا اب کہہ رہے ہیں بن گیا ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹیکل وجود میں آیا تھا بنا تھا جب اس میں یہ تیز رفتار کے ساتھ میں بیم چکرائی تھی تو بنا تھا اور بنتے ہی سکنڈ کے میں اسے لاکھ ماں کروڑا بھی نہیں کہہ سکتا گن نہیں سکتے آپ ٹرینڈیورسٹوٹ پاور مائنس ٹوئنٹی ٹو کو اسے گنتی میں بول نہیں سکتے کروڑ ہوا اربوہ کھنب ہوا حصہ سکنڈ کے اتنے حصے میں ختم بھی ہو گیا تھا ڈیکے ہو گیا آیا تھا وجود میں اتنے وقت میں وہ ختم بھی ہو گیا ڈیکے ہو گیا اب کہہ رہے ہیں بہت سے سائنس دا کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کہہ رہے ہیں بنا تھا کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوا تھا وہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا یہ دوسرے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں اب اس وقت دوہزار آٹھ کے بعد اب قبول رہے ہیں اس کو اور اس سے جو ڈیٹا ہیں اس سے کچھ اپنے تجربات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے بہت کچھ معلومات ہوگی لیکن وہ جو تھا کہ ایک پارٹیکل ایک ذرہ وجود میں آئے گا اور وہ پھر اور دوسرے میٹر اور بنا دے گا وہ کہہ رہے ہیں بنا تھا اور کسی ریکارڈ کے اندر بلکل صحیح نہیں کہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا وجود میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا اور اسے آخری طور پر سب مان لیں ثبوت کے طور پر کی ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہے اب دنیا کے اتنے سائنس نہ لگے دس آزار سے زیادہ ساری دنیا کے نگاہیں ٹھیک ہیں کہہ رہے ہیں ہم نے بنا لیا بگ بین کا موڈل تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ بھی اپنے اپنے آپ کو جھوٹا یقین دلاز کہ ہاں بنا تھا فنا ہو گیا سوال اٹھا رہے ہیں اب سائنٹس کے کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ تو ہے کائنات کا موڈل بنانے کی ایک ذرہ کو وجود میں لانے کی تھی بات یہ کہ ایک ذرہ وجود میں کیسے آتا ہے اور اس سے پھر آگے اور کیسے مادہ یا باقی اور جیسے کیریشن یا تقلیق آگے پھیلتی ہے تو وہ ذرہ وجود میں نہیں لاسکے اور وہ صرف شک میں ہے بات کے وجود میں آیا تھا اور آتی فنا بھی ہو گیا تھا بھئی اس نے دوسرے ذرہ کو وجود بخشا ہوتا تب ہوتا ہے سوال ہم بات کو اٹھائیں گے پھر اُس میں زندگی آتی یا نہیں آتی یا خالی ذرہ ہی رہتے یا مادہ ہی رہتا لیکن وہ ذرہ بھی جو ہے وہ بننے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں وہ یقینی نہیں کہ بنا بنتے ہی فنا بھی ہو گیا سیکنڈ کے کھرب ہوئے حصے کے اندر تو یہ ان موڈلز کی میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ذرہ میں وہ کو وجود میں لانے کی حقیقت جو کوششیں چل رہی ہیں کہ خود سے وجود میں آ جائے اس میں یہ چل رہی انرجی ایک بن جائے ہم نے تو صرف ماحول فرام کر دیا اس میں ایک بن جائے گا تو نہیں بنا نہیں چلا آگے ہو یہ ہے علم کی ان کی یہ تو سب سے چھوٹے ذرہے کی بات ہو رہی ہے پارٹیکل کی ہے یہ ان کی علم کی بات ہے کائنات کی